لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھیں لوگ کہتے ہیں روزی کی تنگی روزی کی تنگی مطلب مولانا تعویز دیجئے میں کہتا ہوں جہاں کسی نے جادو کیا اور روزی تنگ ہوئی ہے وہ تعویز سے حل ہو سکتی ہے لیکن آپ کی بے حیائی کی وجہ سے خدا آپ پہ لانت کرے اور اس پر اس کی تنگی آ جائے تب وہ تعویز سے ختم نہیں ہو سکتی بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تب کہیں جا کر کہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی آپ ننگے سر گھوم رہے ہیں یہ بے حیائی ہے ننگے سر کھانا پینا ننگے سر استنجا کرنا بیت الخلا میں جانا اس سے روزی تنگ ہوتی اس سے رزق میں تنگی آتی ہے بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مزاق کرنا آقای کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے لیکن یہاں دیکھو جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی ارے دھوٹا ہے اگر دھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاگ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاگ کو گالی دیتا ہے لوم کو گالی دیتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے میں نے کساب کو دیکھا ہے چھوٹی چلا رہا ہے نہیں چڑے تو چھوٹی کو گالی دے رہا ہے لوم مزدور تاگ اجڑ گیا تو تاگ کو گالی دے رہا ہے ارے رستے میں کی چڑھا گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے تو کتنا بے حیاء ہو گیا مسلمان سرکار قریب نماز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے در ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے لیکن چونکہ حیاء کا خاتمہ ہوا اس لئے یہ ساری تباہی مچھی تو یاد رکھئے حیاء کا پیکر بنیے مصطفیٰ کا گھران مصطفیٰ